بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے سامنے جو ہوم ریمیڈی لے کر آئی ہوا ہے تبا آج ہم اس کی صفائی کریں گے یہ دیکھیں روزانہ زاہر سی باتے کے آئیل کا کام ہوتا ہے پراتھیں بغیرہ بنتے ہیں تو اس کے پر آئیل جنگر دیکھیں اس کا تبا کا کیا حال ہو جاتا ہے کچھ ہم لوگ بھی تھوڑی سی لاپروائی کر جاتے ہیں اور اس کی صفائی کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھتے ہیں لیکن یہ میں نے تبا کی ویڈیو بنانے کے لئے میں نے اس کو کافی تنوں سے اس کی صفائی نہیں کروائی تاکہ اس کی ویڈیو بہت سانی بنا کر آپ لوگوں کو تبا ساف کرنے کا طریقہ بتایا جا سکے تبا ساف کرنے کا سب سے بیس طریقہ یہ ہے اس کو پندرہ سے بیس منٹ جو ہے تیز آج پر آپ نے گرم کرنا تاکہ اس کا جو یہ آئیل جو اس کے پر لگیا ہے اس کے پر کھول جائے دیکھیں مجھے تبا کو جنہیں گرم کرتے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں تو یہ جو ہے تقریبا یہ تبا جو ہے پھول چکا ہے یہ دیکھیں اس کی جو لیئر ہے نا وہ پھولنا شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ خود یہ جو ہے نا یہ ہٹنا شروع ہو گئی ہے بس اب اس کے پر تھوڑی سی محنہ توڑ کریں گے تو یہ تبا انشاءاللہ ہمارا ساف ہو جائے گا چولا چولا بند کر دیں گے چولا بند کریں گے چولا بند کریں گے چولا بند کریں گے چولا بند کریں گے نا یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا تبا رہتا ہے یہ سارا بھی ہم ساف کریں گے کیلئے کارنے کے لئے آپ کو کوئی بھی باریک چیز لینی ہوگی جیسے کہ میں نے چھوڑی استعمال کی ہے ایسے ہی کوئی بھی آپ باریک چیز لے لیں لوہے کا آپ کو یہ ٹکڑا بھی لے سکتے ہیں جو کہ آگی سے باریک ہو تو اس کی مطلب سے بس آپ نے اس کو خورشنے جیتنی باریک آپ چیز استعمال کریں گے اتنی جلدی ہمارا جو یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ اور مجھے اور مجھے آپ کو cut تو موسیقی موسیقی یہ دیکھیں ہمارے پیجیں یہ بھی ساف ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے اور یہ دیکھیں اس کے تمام لائنز بھی واضح ہو رہی ہیں دیکھیں آئرن کا طبعہ اس کو ہم نے کوئی سفیت تو کرنا نہیں ہے ہم نے صرف اس کی لیئر ادارنی ہے تاکہ ہمارے جو روٹی میں ہے وہ آرام سے پک سکے اس پر یہ دیکھیں کتنا سارا اس کے اوپر سے کچھرا نکلا ہے تاپ ہو چکے اس کو مزید جو ہے اگر ضرورت ہے تو صرف ہم اس کو واش کریں گے چولا جلالی ہے دوبارہ سے تو اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹا سوڈا ہے ایک چمچ پوئی بھی صرف لے لیں تاویے پر میں نے گرم پانی ڈالنے کے بعد اس میں میٹھا سوڈا اور صرف ڈال کر میں نے تاویے کی رگڑائی شروع کی اس کے ہینڈل پر بھی میں نے اس میٹھے سوڈے کو لگایا تاکہ جہنا ہے اس کا جو یہ میل ہی اتر سکے تو اس سے نہیں صاف ہوا میں نے بہت کوشش کی پھر میں نے میرے پاس یہ کالا تیل رکھا ہوا تھا اس کو میں نے استعمال کیا اس کا رزرج ہے ماشاء اللہ سے بہت اچھا نکلا اچھا یہ بہت تیز ہوتا ہے آپ نے ڈائریکٹ اس کو ہاتھوں سے استعمال نہیں کرنا گلوز پہنے بغیر آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے ورنہ آپ کی جو سکین ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے پھر میں نے اس کو ساتھ ساتھ اس کو اپلائی کرتی گئی اور اس کو ساتھ ساتھ جنہ اسے سکرپ سے میں کرتی گئی ہوں تو یہ دیکھیں الحمدللہ اس کا بہتری result جو ہے نکلنا شروع ہو گیا اور تقریباً تین سے چار ملٹ میں نے اس کو رگڑا ہے تو یہ صاف ہو گیا ورنہ میٹھے سوڈے سے میٹ نہیں دیا میں نے اس کو رگڑا ہے اس سے صاف نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے پر اسے نہیں کرتا ہے یہ دیکھیں الحمدللہ تبا ہمارا بلکل صاف ہو گیا ہے تو اس کو واش کر لیں گے فالی تبا ہمیں واش کر چکی ہوں اور کسی صافی کی مدد سے اس کو صاف کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں الحمدللہ کتنا نیو ہو گیا ہمارا تبا ہمارا تبا ہمارا تبا اور اس کے ہینڈل چیک کریں تھوڑے تھوڑے سنیشان باقی رہ گئے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے زہرہ کی روز استعمال کرتے ہیں تو سارے تو صاف نہیں ہوگی لیکن یہ دیکھیں پھر بھی ماشاء اللہ سے بہت صاف کر لیا توہ خوش کرنے کے بعد اس کے پر دو تین کترے سرسوں کا تیل یا جو کوکنگ غویل ہوتا ہے وہ ڈال دیں گے یہ صرف فینشنگ دکھانے کے لیے لیکن دکھانے کے لئے تاکہ کلیر اس کی جائنا آپ کو اس کی اشتال صورت نظر آئے تو وہ میں نے سارے کے سارے اس کے پر پھلا دیئے ہی دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جو تواہ بلکل سمودھ ہو چکا ہے اب آپ اس کے پر پراتھے بنائیں گے روٹی بنائیں گے تو اس کے پر بلکل بھی نہیں چھپکے گی دیکھیں رنجلہ ہمارا جو تواہ بلکل ساف ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے ہی دیکھیں بلکل نئے جیسا ہو گیا ایک دم سے سمودھ روٹی جو ہے زرہ بھی نہیں چھپکے گی انشاءاللہ یہ اس کی سامنے کے سائیڈ اور یہ دیکھیں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے بلکل بھی ساف نہیں کیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں رمز اللہ تبا جو ہے ہمارا بلکل نئے ہو چکے ایک سائیڈ میں نے آپ کو دکھا دی ہے کہ وہ میں نے بلکل بھی ساف نہیں کیا تاکہ آپ کو بتا چلے کہ یہ میں نے نیا تبا لاغر نہیں رکھا ہے بلکہ وہی تبا ہے جس کو ابھی ساف کیا گیا ہے تو اس لئے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ